جیسے کہ میں آپ کہیں گے everything is very interesting very powerful yes that's very true جتنے platforms ہیں آپ کے social media کے ہر ایک کی جو definition ہے یہ اس پہ پوری اترتی ہے کہ وہ بڑا powerful ہے بڑا strong ہے اور بڑی اس کی جو ہے وہ following ہے اسی طرح twitter بھی ایک بڑا زبردست platform ہے جو کہ اس وقت اس کے بھی millions and millions میں followers اور user ہے اور جو کہ بڑا ہی popular ہے one of the very popular جو social media network ہے آپ کے پاس اچھا اب اس کو لوگ again میں نے تھوڑی سی کوشش یہ کی ہے کہ اگر facebook کو ایک angle سے present کی ہے تو باقیوں کو تھوڑا تھوڑا variation کے ساتھ کروں تاکہ آپ کی جو understanding ہے you should i have tried to you know do تھوڑا بہت میں نے difference رکھا ہے کیونکہ یہ twitter کو اور پھر instagram کو میں نے تھوڑا سا different رکھا ہے especially as compared to facebook تو twitter میں اب آپ دیکھیں کہ اس کے بھی آپ کے پاس وہی ہے کہ different statistics available ہے اور always جب بھی آپ یہ ساری چیزیں آپ study کرتے ہیں always keep in mind کہ as a data scientist آپ کا target یا objective ہمیشہ یہ ہوتا ہے یا back of your mind کہ یہ data کیا produce ہو رہا ہے میں اس data کو کیسے use کر سکتا ہوں اپنے different جو analytics ہیں ان سے related یہ again جو user ہے by country obviously United States اور پھر یہ جو different countries ہیں کتنے کتنے user ہیں countrywide اور پھر اس کے اوپر total user کتنے ہیں تقریباً three ninety million کے قریب ہے چار سو million کے قریب لوگ ہیں جو twitter کو use کرتے ہیں جو daily active user ہے وہ اس کے کتنے ہیں تقریباً دو سو million کے قریب لوگ ہیں جو روز اس کو use کرتے ہیں یہ بڑا important ہے ایک تو یہ جی کہ آپ نے page بنایا اس کے بعد آپ اس کو use نہیں کرتے you will still remain a user یا آپ ایک subscriber لیکن اگر آپ اس کو daily use کرتے تو you are more important for the twitter اور یہاں جو بھی اس کو analytics کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ زیادہ important ہیں you know یہاں آپ کے جو followers ہیں جو آپ کو like کرتے ہیں آپ کے group میں لوگ ہیں دیکھیں جو لوگ جتنے زیادہ active ہوتے ہیں ان پلیٹ فارم پہ اتنی زیادہ ان کی visibility بڑھتی ہے پھر لوگ ان کو follow کرتے ہیں ان کے tweets کو share کرتے ہیں reach retweet کرتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں like dislike یہ ساری چیزیں basically اسی کو کیونکہ یہ basically جتنی آپ effort کرتے ہیں اسی کا پھر ایک جو ہے نا اس میں سے کچھ نہ کچھ output ہے وہ بیس آپ نے جتنی input آپ کریں گے effort کریں گے اپنے social media کے page پہ activity جتنی perform کریں گے اسی کا ہی کوئی ایک حصہ ہوگا جو آپ کو output یا result کی شکل میں ملے گا یہ جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ جو اس کے اندر جو registered user دو طرح ایک آپ ویسے بھی visit کر سکتے ہیں twitter پہ جا کے simply آپ link کو اگر کسی کا tweet آپ کی email میں آتا ہے آپ اس کو click کرتے ہیں تو you can still reach there آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کا account ہونا چاہیے to perform certain activities کہ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اس کو جو اگر آپ registered ہے آپ اس کو retweet کر سکتے ہیں tweet کر سکتے ہیں اور retweet کا مطلب یہ کہ جو comment آپ نے لکھے ہیں کسی نے لکھے ہیں tweet میں اور وہ tweet آپ کے network میں ہے وہ آپ کے پاس آیا تو اس کے نیچے وہ بنے ہوتے ہیں icon retweet like dislike یا retweet with comments تو آپ comments کر کے بھی اس کو پھر اپنا کوئی comment add کر کے بھی اس کو retweet کر سکتے ہیں اور اس کی جو ایک limitation ہے وہ یہ کہ اس کی جو message کی space ہے نا وہ limited ہے limited کا مطلب یہ کہ غالبا 140 یا 150 character سے زیادہ بڑا message آپ نہیں لکھ سکتے اس میں تو this is an advantage and limitation at the same time کیونکہ ہر ایک کا اگر آپ نے بڑی لمبی لمبی stories لکھ رہی ہیں تو maybe you can use facebook پہ جا کے آپ لکھ سکتے ہیں یا linkedin پہ تو آپ پورے پورے article add کر سکتے ہیں تو یہ ہر ایک کا تھوڑا اچھا اس میں ایک جو angle ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بھی کوئی social media network یا platform market میں آیا تو اس نے کوشش یہ کی ہے کہ تھوڑا سانا اپنی differentiation اس نے برقرار رکھنے کی یا just try to be different from the rest of the platform اور ہر platform اس میں کسی نہ کسی حد تک successful ہے کیونکہ ان کے اپنے اپنے followers ہیں ان کے اپنے objectives ہیں جو twitter ہے اور maybe instagram یہ جو آپ کی celebrities ہیں especially جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے جو different جو players ہیں جو different sportsmen are leading in the world وہ اس پہ بہت زیادہ active ہوتے ہیں آپ کے جو artist لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ یا politician یہ تو کوئی تین چار categories ہیں لوگوں کی جو بہت زیادہ ہیں اور پھر generalist اور اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے جو followers ہیں وہ اس کو جو ہے نا important بناتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے کتنے لاکھ followers ہیں اور وہ پھر اسی طرح again وہ جو ایک میں نے بات کی تھی multi level marketing کی یا multi level جو آپ کی وہ جو آپ کا جو network ہے اس کی جو growth ہوتی ہے from one friend to the other ایک follower سے دوسرا follower تو اس طرح یہ آپ کے جو ہے یہ بڑھتے ہیں twitter کے بھی باقی سب کی طرح اذا آپ اس میں جو جو graphical files ہیں وہ attach کر سکتے ہیں audience potential اس کا بڑا زبر دست ہے یہ جیسے میں نے بات کی celebrity relationship کی کہ لوگ جب اپنے جو ان کے heroes ہوتے ہیں کسی بھی field میں ان کو جب follow کرتے ہیں تو they get lot of inspiration کہ وہ جو لوگ کرتے ہیں fashion میں ان کو follow کرتے ہیں ان کے فرض کریں lifestyle میں ان کو follow کرتے ہیں ان کے جو بھی کوئی health میں کسی بھی چیز میں whatever they like وہ لوگ پھر ان کو اس طرح سے follow کرتے ہیں یہ کچھ analytics and tweets وغیرہ کے جو twitter کے تو اس میں بھی آپ دیکھئے your tweet again this is my own last 28 days کی جو activity ہے میرے جو tweet ہے it got 130 impressions over the period of 28 days obviously میں social media پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں اور یہ simply اس لئے کہ to develop your understanding بجائے اس کے کہ میں کسی اور کا شیئر کروں and there might be some you know limitation or using کسی اور کی تو میں نے کہا maybe it's better کہ میں اپنی ہی information جو آپ لوگوں سے شیئر کروں اور پھر آپ کے پاس یہ پورا weekly آپ کے پاس information آ رہی ہے کہ کس طرح سے graph میں بھی یہاں پہ کوئی میں نے کوئی interesting چیز شیئر کی ہوگی پھر there is no activity یہاں پہ پھر یہ دیکھیں پورا ایک spike ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی interesting چیز کوئی event ہوتا ہے اس سے related کوئی کام کرتے ہیں کوئی چیز post کرتے ہیں تو it get you know attention of your جو بھی آپ کے گروپ میں لوگ ہیں وہ اس کو وہ کرتے ہیں ان کو وہ attract کرتے ہیں وہ لوگ پھر اس کو پڑتے ہیں اس پر comment کرتے ہیں like dislike or whatever یہ ایک اور ہے کہ per day کتنے impression آئے اور پھر engagement کہ two percent zero point two percent you know it is not really something to mention but کہ یہ آپ کو اس کی percentage بھی پتا چلتا ہے کہ کتنے percent لوگ آپ کے جو tweet تھی اس کی engagement کیا رہی اس time period میں دیکھیں business کے لیے اور پھر جو بھی لوگ اس پہ زیادہ time اور effort کرتے ہیں ان کے لیے یہ numbers بڑے important بن جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے obviously یہ number totally different ہوں گے they will be not someone like me جس کی بڑی کم activity تو جتنی زیادہ activity ہوگی اتنے زیادہ آپ کو یہاں پہ number اور variety of information جائے وہ آپ کو سیمیل دیا